اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے ہم نے بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ تو آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں نائٹ ویو کراچی صدر سے ڈیفنس تک جس میں دو تلوار تین تلوار بچہ پارٹی مول سے ہوتے ہوئے ڈیفنس فیز ایٹ تک آپ کو ویو دکھائیں گے آپ نے کومنٹس میں لازمی بتانا ہے آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہمارے آنے والے نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانے مل سکے آپ کو دیفنس فیز ایٹ دو دریا تک کا ویو دکھانے کی کوشش کریں گے تو آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو پسند آجائے تو لائک کومنٹ ضرور کیجئے گا کراچی سیٹی کا نائٹ بیو جی تو بتائیے گا کیسا لگ رہے ہیں آپ کو ہم لوگ نکلے ہوئے تھے رمضانوں کے دن جیسے آپ کو پتہ ہے ہم دن میں روزہ ہوتے تو دن میں کہیں جا نہیں سکتے رات کے ٹائم ہم گئے ہوئے تھے تو سوچا ہے کہ کچھ کلپس بنا لیتے ہیں وہ آپ کو سچ شیئر کرتے ہیں ابھی ہم گزری کا پل کروس کر رہے تھے اور دیکھیں کتنی رونک لگی لگ ہی نیرہ کے رات کا ٹائم میں اچھی خاصی رونک تیپ رش تھا بچے کرکٹ کھیل رہے تھے لڑکے جیسے جگہ جگہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں دن میں کیونکہ سب روزے میں ہوتے ہیں تو گھر میں ہی ہوتے ہیں تقریبا اور آج کل تو پھر سے موسم تھوڑا گرم ہو گیا ہے ویسے موسم بہت اچھے مطلب تھنڈی تھنڈی ہوایے بھی ہوتی ہیں مگر یہ ہے کہ گرمی ہوتی ہے تو میں آپ کو کچھ اور بھیو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پر آپ کمنٹ میں ضرور بتائے گا آپ کو یہ بھیو کیسے لگا کتنا خوبصورت بھیو ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا آپ دیکھیں ہم یہاں فلایاور سے نیچہ ہوتے رہے ہیں آپ نے کمنٹ میں ضرور بتا رہے ہیں یہ تو بہت اچھا موقعہ مل گیا ہمیں سنگنل کھلا ہوا مل گیا ماشاءاللہ بھئی رمضان شریف کے تین روزیں مکمل ہو گئے آج بہت چوتہ روز ہے بہت اچھا بھیو ہے یہاں کا سوچ رہوں گے میں اس والے روڑ پر کیا کر رہا ہوں بھئی میں جا رہا ہوں دیفنس فیس ایڈ میں آرڈر دیوار کرنے تو اسی راستے سے جا رہا ہے تو میں نے سوچہ آپ کو یہ والا بھیو دکھاتا ہو جاؤں آپ نے کمیڈ میں ضرور بتانا ہے آپ کو یہ بھیو کیسے لگا یہ میں کوئی لالو کیت کی گلیوں میں نہیں گھوم رہا یہ میں دیفنس میں گھوم رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا بھی ہوئے کتنا ساپ سترا روڑ ہے لیٹنگ وغیرہ سب کو روپر لگی ہوئی ہے پارکنگ دیکھیں سیڈ پر لگی ہوئے گاڑیوں کی یہ تو ہم دیفنس میں گھوم رہے ہیں بھئی دیفنس میں آپ نے کمیڈ میں ضرور بتانا ہے اس والے روڑ سے کس کس نے سفر کیا ہے کون آیا ہوئے کراچی دیفنس یہ دیکھیں آپ کے بھائی کا کتنا اچھا نصیب ہے اس والے سنگنل پر آیا ہے اور یہ والے سنگنل بھی کھلا ہوئے اچھا فوراں سے ابھی بند ہو رہا ہے موسیقی 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 جمال الوجود بدکر الیلاغ و تسق الحیات بنور هده جمال الوجود بدکر الیلاغ و تسق الحیات بنور هده و تطرب نفس له طاعتا و يبلغ سعد الى منتها فؤاد شغوف الى ربه احب رضاه احب لقام موسیقی 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 کا کرام ہے بھئی ایسا تو ہوا نہیں ہے کبھی ایک بار میرے ساتھ ہوا تھا موبیل میرا سنیچ ہوا تھا میں ناظرانباد کی درف سے جا رہا تھا تو اپنے جو ریڈر کا کام کرتا ہوں ڈیلیوری کرتا ہوں وہی ڈیلیوری کرنے کے لیے جا رہا تھا تو پیچھے سے دو ہے بائک سوا رہا ہے تو انہوں نے بھئی کیا کیا میرے پسٹل رکھی میرے اس پہ کمر پہ پیچھے سے آگیا بائک ایک نے آگے لگا دی دوسرے دوسرے نے آگے پسٹل رکھی دی میرے کمر پہ تو اس نے میرا موبیل وغیرہ اور وولٹ وغیرہ سب لے کے بھئی نماز سے فرار ہو گئے تھے پھر جب میں خالی ہو گئے تھا میں نے کہا سوچا بھئی کیا ڈیلیوری کرنے کے لیے جاؤں میں گھر کی طرف چل پڑا اب میں جب گھر کی طرف آ رہا تھا تو دیکھا تو میں اپنے گھر کے پاس پہنچنے والے تھا تو میں نے دیکھا جنہوں نے میرا موبیل چھین ہے وہ میرا سامنے سے گزر کے جا رہے ہیں پھر میں نے ان کے بیسے بائک لگا دی اب چلتے 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 بھائی وہ آگے جا رہے ہیں میں ان کے پیچھے جاروں شور مچا رہا تھا شور پکڑو ٹکیٹ پکڑو ٹکیٹ پکڑو ٹکیٹ ایسے شور لگاتے ہوئے جا رہا تھا آواز لگاتے تھے تو میرا بھی نصیب اچھا تھا لگ چل گیا تھا نصیب اچھا تھا اور بس کچھ بھی نہیں ہے بھئی جس کے ساتھ بھی سنیچ ہوتی ہے سنیچنگ ہوتی تا کبھی کسی کا سامان ملے ہی نہیں ہے تو بس میرا نصیب اچھا تھا تو بھئی وہ آگے جا رہے تھے بائک بھاگاتے ہوئے میں ان کے پیچھے جا رہا تھا اور بار بار وہ پسٹل دکھا رہے تھے میں بھی ہے نا در خوف کی وجہ سے نا ان کے پیچھے در بھی رہا تھا تھوڑا سپیس پہ تھا تو اس کے ان کے پیچھے جاتے 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 آگے تو بھئی رینجس نے چوکی لگائی ہوئی تھی تو میرا نصیب اچھا تھا بھئی رینجس والوں نے ان کو پکڑ لیا تو مجھے موبیل اور ویلٹ بکڑا سب مل گیا تھا تھوڑی مشکلات سے ملیا تھا مطلب اس کا رینجس والوں نے تھانے میں جمع کروایا تھا ٹکیٹوں کو دوسرے دن اور رینجس تھانے والوں نے فیر کاٹی تھی پھر اس کا کیس ویس چلا تھا دو تین دن چار دن دو تین پیشی میں مجھے جانا پڑا وہاں پر کوٹ میں اس کے بعد انہیں پھر میں نے درخواست لی کی تھی پھر میں نے جیس سب کو دیا تھا بھئی میں ریڈر کا کام کرتا ہوں مجھے لہذا موبیل دیا جائے تو جیس سب نے کیا کیا بھئی علاو کر دیا بھئی بچے کو موبیل دے دیں یہ اپنا ریڈر کا کام جو کرتا ہے وہ اپنا کام ہے نا پروپری جاری رکھ سکے تو مجھے موبیل مل گیا تھا الحمدللہ بس بھئی آپ لوگ نے بہت اتیار کرنی ہے کیونکہ حالات سب جگہ کے صحیح نہیں ہے کبھی بھی اینا موبیل موبیل چھین جاتے ہیں بولٹ وغیرہ چھین جاتے ہیں تو بس اللہ بھاک اپنے حفظ امان میں رکھیں سب سے بڑی بات یہ ہوتے بھئی حالات رسک جو ہوتے ہیں انسان کا حالات سے کمیں ہوتے ہیں اور زیادہ ڈار ہو اس ٹیم بھی ہوتے جب انہوں سبان چھین کے چلے جاتے ہیں تو بھئی ہم فیس ایٹ کی طرف ڈیفنس فیس ایٹ میں دو دریا کی طرف پہنچ رہے ہیں تو آپ کو انا یہاں کا انشاءاللہ ویو دکھانے اور اس کے بعد ہم نے جانے سی ویو پہ اور سی ویو کو آپ کو بھی لوگ نہیں دکھا بہیں گے انشاءاللہ ہم نیکس ویلوگ آپ کو دکھائیں گے اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویلوگ اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو کو لائک کرے گا بیل ایک لنک دبانا مت بھولیے گا کیونکہ ہمارے نیو ویلوگ اچھے اچھے ویلوگ ہم اپنے فیملی کنٹینٹ ڈالتے رہتے ہیں کچھ ایسا غلط بات ہوتی نہیں ہے اس میں تو آپ کو اگر مناسب لگتا ہے آپ فرنڈ اور فیملی میں شیئر کرے ہمارا ویلوگ تو انشاءاللہ ہم ملیں گے نیو ویلوگ میں تب تک کے لئے میری طرف تھے تو اللہ حافظ بھی کوکا اللہ حافظ کرے گی آپ کو جی آپ نے سنی ابو بکر کی سٹوری تو ایسی بلکل صحیح بات ہے کہ بندہ بہت ڈر جاتا ہے جب اس نیچنگ ہوتی ہے ہم بھی بہت ڈر گئے تھے جب یہ گھر پہ آیا گھر پہ آگے انہوں نے ہمیں بتایا بس اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے سب روزی رسک کے لئے گھر سے باہر جاتے ہیں تو اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے ناگہانی آفت اسے پریشانیوں سے بھائی اللہ پاک سب کو بچائے اللہ پاک سب کو خیر خیریت سے اپنے گھر تک واپس لوٹائے اور چلے آج کا ویلوگ اتنے ہی تھا بس اب رات بھی کافی ہو رہی ہے ابھی بھی مجھے موبائل ویڈیو بناتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ رات اندھیرہ کافی ہو رہا تھا ہم جہاں آگئے یہاں پہ بھی بورڈر لگ رہا تھا تو چلے خیر اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے ہمیں بھی ہمارے لئے بھی دعا کیجئے گا نیکسٹ میلوگ میں ملیں گے انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا تو ملیں گے آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا